لا حول ولا قوة الا اللہ علیہ العظیم حسبنا اللہ و نعم الوکیل نعم المولا و نعم النسیر الحمدللہ رب العالمین والسلاة والسلام على اشرف الانبیاء والمرسلین خاتم النبی سید المرسلین مولانا و مقتدانا ابو القاسم محمد والسلام على اشرف الانبیاء والسلام اللہ الرحمن الرحیم فزد رب الکعب اللہ الرحمن الرحیم اللہ الرحمن الرحیم موسیقی حضرات اگرامی قد مزگر ملت دوستان حزیز علم اعلام ملیس مرہومین کے ایسال سواب کی ہے اور ماشاءاللہ مسلسلہ حضرات مجالس اعزا سے بہرمند ہوتے رہتے ہیں ہماری آج کی مجلس کا عنوان ہے اثر روہ میں ہماری ذمہ داریاں جس ہماری ذمہ داریاں اثر حاضر میں اثر روہ میں کیا ہے ہمارے نوجوانوں کو سوچنا اور سمجھنا چاہیے کہ اس دور پرفتن میں اس دور پرخطر میں اس پراشوک دور میں اور وہ بھی اس ملکی عزیز میں جس کی ہواوں میں محبت کی خوشبو بسی تھی جس کی تہذیب گنگا جمنی تہذیب کہی جاتی تھی جہاں ماتھے پہ تلک کا نشاہ ہو یا ماتھے پہ سجدے کا نشاہ ہو اسے دھارمک نظریہ کے اعتبار سے موتبر سمجھا جاتا تھا جب اس ملک میں انسان کی شناخ کردار سے ہوتی تھی کپڑوں سے نہیں تب کا وہ ماحول اور تھا جب یہاں ایک ہی جگہ بیٹھتے تھے ایک ہی جگہ رہتے تھے اور ایک ہی جگہ زندگی بسر کرتے تھے مگر اب دولت کی چمک نے شہرت کی حصول نے اور نجانے کیسی کیسی خواہشوں نے انسان کو محبت سے کم نفرت سے زیادہ آشنا کر دیا ہے چاروں طرف فضاء میں نفرت گھولی جا رہی ہے ماحول خراب کیا جا رہا ہے سیاست کی بے ساکھیوں کے سہارے مفلوج الفکر افراد کا استعمال و استحصال استحصال و استعمال کیا جا رہا ہے فتنی کی آگ بھڑکائی جا رہی ہے تو ایسے فتنوں کے دور میں ہماری ذمہ داری کیا ہے ہمیں کیا کرنا چاہیے آسان لفظوں میں ایک نسخہ فتنے سے بچنے کے لیے مولا کائنات نے نحج البلاغہ کے کلمات قصار میں فرمایا دیکھو جب فتنوں کی آگ بھڑکنے لگے تو تم اونٹنی کے اس دو سالہ بچے کی طرح ہو جاؤ کہ نہ جس کی کمر پہ سوار ہو کے اسے استعمال کیا جا سکتا ہے نہ اسے دودھ دھو کر اس کا استحصال کیا جا سکتا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ فکروں نظر کے دریچوں کو کھول لو تاکہ کم عقل لوگ اہل شعور کو استعمال نہ کر سکے کم عقل لوگ کم پڑھے لکھے لوگ پڑھے لکھوں کا استعمال نہ کر سکے بے شعور لوگ اہل شعور کو استعمال نہ کر سکے اور نفرت کی فیضہ نہ پھیلائی جائے میرے عزو علماء علام تشریف فرما ہے ایک جملہ کہنا چاہوں گا فتنے کی مناسبت تھے کہ لفظیں فتنہ کسے کہتے ہیں فتنہ در حقیقت آزمائش کو کہتے ہیں اور ظاہر ہے کہ جب چاروں طرف سے فتنے آتے ہیں تو انسان کے صبر و استقامت کی ایک آزمائش ہوتی ہے دیکھیں فتنہ کسے کہتے ہیں صبر و استقامت کی ایک آزمائش ہے جو انسان سے لی جاتی ہے دیکھیں انسان کا کمال یہ ہے کہ اس کا اپنے ذہن پر کنٹرول ہو بہت توجہ کیجئے کہ میں نے جملے پر انسان کا اپنے ذہن پر مکمل کنٹرول ہو کوئی بھی شخص اپنے ذہن سے ہمارے ذہن کو استعمال نہ کر سکے آج کے دور کی سب سے بڑی پریشانی یہ ہے کہ آج جوانوں کے ذہن کو استعمال کیا جا رہا ہے اور یہ جوان خوشی خوشی اپنا ذہن استعمال کے لیے دے رہا ہے میں اپنے نوجوان دوستوں کو یہ سمجھانا چاہتا ہوں کہ فتنے میں بچا کیسے جائے اپنے ذہن پر کنٹرول کیسے کیا جائے اور کس طریقے سے ذہن سے کھیلا جاتا ہے یہ کھیل کھیل میں بات سمجھ لیجئے تو زیادہ آسانی سے سمجھ میں آ جائے گی میں اپنے دوستوں سے مخاطب ہوکے نوجوانوں کو ایک بات سمجھانا چاہتا ہوں آئی پیل چل رہا ہے کھیل دیکھ رہے ہیں لوگ مجھے ایک بات بتائیے اچھا کھلاڑی کون ہے جو پہلی ایننگ میں اچھا کھیلے یا جو دوسری ایننگ میں اچھا کھیلے دوسری میں کیوں اس لیے کہ پہلی ایننگ پر کھلاڑی کھیلتا تو ہے پر اس پر کوئی دباؤ نہیں ہوتا دوسری ایننگ میں بھی اگر دو چار وکٹ گر جائیں اوپننگ کے ساتھ پہلا تیسرا تیسرا وکٹ چھٹک جائے تو اب جو بیٹسمن کریس پر کھڑا ہے اب اس کی شمتاؤں کا امتحان ہے اس کے صبر و ضد کا امتحان ہے اس کی صلاحیت کا امتحان ہے اور جب یہ کریس پر بلہ لے کے کھڑا ہوتا ہے تو خانی بلے کے جوہر نہیں دکھانے ہیں ذہن کی استقامت کا مظاہرہ بھی کرنا ہے آئے میرا جملہ واضح ہو جائے توجہ کیجئے گا اس لیے کہ جو بیٹس لے کے کھڑا ہے خالی وہ کھیل نہیں رہا ہے اسے ٹیم کو بچانا ہے یہ ذہن میں لے کے چلنا ہے اپنے ٹیم کو جتانا ہے یہ بات ذہن میں رکھنی ہے اب جو مقابل پارٹی ہے جو اس کے ساتھ کھیل رہی ہے وہ اسے آؤٹ کرنا چاہتی ہے جب اس کا بس گین سے نہیں چلتا تو پھر لبوں کا استعمال ہوتا ہے پھر لفظیات کا استعمال ہوتا ہے پھر گالیاں بکی جاتی ہیں پھر بداخلاقی پر آمادہ ہوا جاتا ہے پھر ملک کو برا بھرا کہا جاتا ہے جب اتنے حملے ہوتے ہیں تو یہ وقت ہوتا ہے اس کھلاری کے امتحان کا کہ اپنے فن کے ساتھ ذہانت پر کنٹرول ہے کے نہیں آئے میرا جملہ واضح ہو جائے اگر اچھا کھلاری کھیلتے کھیلتے کسی کی لفظیات کا شکار ہو گیا کسی کی گالیوں سے علج گیا اپنے سامانہ سبر کو چھلکانے کے وجہ غیظ و غزم میں آ گیا نتیجہ یہ ہوگا ایک ایسی بول آئے گی کہ انہیں کی سماپتی پر مجبور کر دے گی اچھا خاصا میدان میں کھیلنے والا کھلاری اپنے بلے سے جوہر دکھانے والا اس گالی کے نتیجے میں بول کا شکار ہو گیا و دنیا شکست دیتی ہے تو یہ دیکھ لیتی ہے اس کے ذہن میں استقامت ہے کہ نہیں فن کا کمال نہیں جتا تھا سبر کا کمال جتا تھا ایک سلوات پڑھ دے محمد رالی فن کا کمال نہیں جتا تھا صرف سبر و زب کو مظاہرہ کرنا پڑتا ہے گالیاں دی جائیں سبر کرنا ہے ہاں اگر یہ پورے ماحول میں اپنے آپ کو نیرنٹن میں رکھے اپنی شمتاؤں کو استعمال کرتا رہے اپنے ذہن پر کسی کا بوجھ نہ لے یہ سوچے کہ جو بک رہا ہے اسے بکنے دو جو کہہ رہا ہے اسے کہنے دو مجھے اپنے ٹیم کو جتا کے لے جانا ہے با اگر یہ ذہن قوم میں ہمبار ہو جائے تو لوگ گالیاں بکتے رہے لوگ برا کہتے رہے لوگ تلواروں پہ سیکل کرتے رہے ہمارا کردار ہمارے سبر کی علامت بن جائے گا ہمارا کردار ہمارے جیت کی علامت بن جائے گا ہمارا اخلاق دنیا پہ چھا جائے گا یہ یاد رکھیے گا نفرتیں کبھی جیتی نہیں محبتیں کبھی ہارتی نہیں نفرتیں کبھی جیتی نہیں محبتیں کبھی ہارتی نہیں جو گالی دی رہے اسے اپنا کام کرنے دے جو بول پھیک رہے اسے اپنا کام کرنے دے جو جذبات اُبھار رہے اسے اپنا کام کرنے دے یہ نفسیات کی لڑائی ہے اگر اس میں لڑنا ہے تو لفظوں کی لڑائی زیادہ ہے اسلحوں کی لڑائی کم ہے جو قوم لفظوں سے ہار جاتی ہے وہ اسلحوں سے کبھی نہیں جیتتی اس لیے کہ پہلے لفظیات کے مرحلے میں تو اپنے آپ کو ثابت کروں توجہ کیجئے گا اور شاید یہی وجہ ہے توجہ فرمائیے گا میں نے قریب کرنے کے لیے تاریخ مثال آپ کے سامنے پیچ کرتوں تاکہ لوگ یہ نہ کہیں کہ آئی پیل کا زمانہ آتا ہے تو مولانا کرکٹھی پڑھنے لگ جاتے ہیں نفسیات پر کیسے کنٹرول کیا جاتا ہے ذہن سے کیسے لوگ کھیلتے ہیں اور ہمیں ذہن سے کھیلنے والے کھلاڑیوں سے کیسے بچنا ہے یہ کون بتائے گا یہ وہی تو بتائے گا جو امام المتقین ہے یہ وہی تو بتائے گا جو خالق نحجب بلاغہ ہے وہی تو بتائے گا جو امیر بیان و سخن ہے وہی تو بتائے گا جو ہر میدان میں لا فتح تھا باقی تو سب لا پتح تھے وہی امیر کائنات تو بتائے گا جو ہر میدان کا مرد میدان تھا جو ہر جنگ کا مجاہد آزم تھا ایک جملہ یاد رکھیے گا مولا کائنات کے شجاعت کے حوالے سے میں کہنا چاہتا ہوں دنیا زیادہ قتل کر کے مجاہد بنتی ہے علی نے زیادہ قتل نہیں کیے ہیں قتل کرنے سے زیادہ لوگوں کو بچایا ہے ہائے میرا جملہ واضح ہو جائے دیکھیں ایک مجاہد میدان جہاد میں جاتا ہے لڑنے کے لئے تو یہ دیکھتا ہے کتنے مار دیئے اس نے تو جتنے زیادہ مارے وہ اتنا بڑا مجاہد مگر علی نے میدان جہاد میں مارنے کو فوقیت نہیں دی بچانے کو فوقیت دی یہ تعلیت کو آپ سنتے رہتے ہیں کہ علی کی تلوار ستر نسلیں دیکھ کے چلتی تھی تو جس کی تلوار اتنی بابصیرت ہو وہ مارنے کہا جاتا تھا وہ تو دیکھ رہا تھا کہ مومن ہے تو چھوڑ دیا جائے میں توجہ کیا آپ نے اور دوسرا مرحلہ غور کیجئے گا دوسرا مرحلہ یہ کہ جب بھی علی کسی میدان جنگ میں اترے سب سے پہلے سردار لشکر کو مخاطب کر کے یہ کہا کہ کیوں تیری اور میری فوجوں کو آپس میں لڑوا کے بے گناہوں کا قتل عام کر رہا ہے آہ تو اور میں دونوں اتر کے دو دو ہاتھ کر لیں بھائی میرا جنہ واضح ہو جائے آہ تو اور ہم اتر کے دو دو ہاتھ کر لیں جو جیت جائے گا وہ جیت جائے گا جو بچے گا وہ جیت جائے گا جو مرے گا وہ ہار جائے گا یہ علی یہ سردار کو للکارنے کی ضرورت کیا تھی کہ مزاج علی پہچانو سردار کو للکار نہیں رہا ہوں لشکر کو قتل ہونے سے بچا رہا ایک سلوات پڑھ دے محمد اور عالم اس علی نے بتایا نفسیات کے کنٹرول کیسے کیے جاتا ہے سیکلوجیکل پرابلمز ہوتی ہیں لوگوں یہ بہت بڑا مرض ہے جو آج پیدا ہو رہا ہے نفسیات کا مرض ہے اور اس نفسیات کے مرض کا علاج کیا ہے علی دنیا کو بتا رہا ہے مشہور واقعہ ہے ہزاروں بار قاب کا سنا ہوا ہے مگر صرف اس گوشے کی طرح متوجہ کرنا چاہتا ہوں کہ اس مندل کو پہچانی ہے اس مرحلے کو پہچانی ہے عمر ابن عبدوت کلے کفر ہے علی کلے ایمان ہے مقابلہ شروع ہوا علی نے عمر ابن عبدوت کو پچھاڑا سینے پہ بیٹھ گئے اور کیا آپ نے جیسے ہی علی سینے پہ بیٹھے اس نے گستاخی کی لعب دہن ڈالا علی فوراں سینے سے اتر آئے علی سینے سے کیوں اترے یہ جواب آپ بہت بار سنتے رہتے ہیں میں جس رخ سے آپ کو یہ جواب کی طرف لانا چاہتا ہوں ملائدہ فرمائیے ہم اپنے گاؤں میں بیٹھے تھے علاقے میں تھے کسی کو چھیڑ رہے تھے مزہ لینا تفریح کرنا کسی کے ساتھ تفریح کر رہے تھے وہ مہاشے گالیاں پکے جا رہے تھے ہم مسکرا کے سنتے چلے جا رہے تھے ایک صاحب ادھر سے گزر ہوا اور انہوں نے کہا قبلہ مولانا کیا کر رہے ہیں آپ کیوں چھیڑ رہے ہیں جو آپ کو گالی دے رہا ہے ہم نے اس کو بلایا پہلو نشید کیا ہم نے اسے آہستہ سے کہا بھائی آپ غلط اہمی کا شکار ہے یہ گالی دے نہیں رہا ہے ہم اس سے دلوار رہے ہیں ذہن سے کیسے کھیلا جاتا ہے یہ ملاحظہ کی دیئے یہ گالی دے نہیں رہا ہے ہم اس سے گالی دلوار رہے ہیں اور اگر آپ کو یقین نہ ہو تو میرے پاس بیٹھئے جب میں آہستہ سے چھیڑوں گا تو یہ آہستہ سے گالی دے گا جب میرا لب و لہجہ تیز ہوگا تو یہ تیز گالی دے گا یہ اصل میں اس وقت آدمی نہیں ہے بلکہ ٹی وی سکرین ہے اور اس کا ریمونٹ میرے ہاتھ میں ہے یہ گالی دینے پر فخر کر رہا ہے اسے یہ پتہ نہیں ہے کہ یہ اس کے ارادے سے نہیں دے رہا ہے یہ میرے ارادوں میں آ چکا ہے ہائے میرا جولہ واضح ہو جائے یہ میرے ارادوں کا پابند ہو گیا ہے کام یہ کر نہیں رہا ہے میں اپنے لب و لہجے سے اس سے یہ کام کروا رہا ہوں اس کا گالی دینا کمال نہیں ہے میرا لب و لہجے کا استعمال کر کے اس کے جذبات کو بھڑکا دینا کمال ہے ہائے میرا جولہ واضح ہو جائے اس کے جذبات کو بھڑکا دینا کمال ہے یہی کام عمر ابن عبدوت نے کیا علی کے ساتھ علی کے اوپر جب لعاب دہن ڈالا وہ یہ سوچ رہا تھا کہ اگر علی نے غصے میں مجھے مار دیا تو کل تاریخ یہ لکھ دے گی کہ عمر مارا تو گیا مگر علی کے ارادے سے نہیں اپنے ارادے سے مارا گیا اپنی ترکیب سے مارا گیا اپنی حکمت سے مارا گیا اپنی سازی سے مارا گیا علی سینے سے اترے اتر کے مرحب کو مخاطب کیا مرحب تو مرے گا تو صحیح مگر تیرے ارادے سے نہیں جب علی چاہے گا جب تو مرے گا آئی میرا جمعہ واضح ہو جاتا جب علی چاہے گا جب تو مرے گا اس لیے کہ علی نے دنیا کو بتایا مرحب جب اس اسکول میں تو نے ابھی داخلہ لیا ہے علی اس کا پرنسپل رہ چکا ہے تو نفسیات کے مرحلے میں ہم سے آگے جانے کی کوشش نہ کرتا توجہ کیا آپ نے نفسیات کا سب سے بڑا مرحلہ ہے اس دور میں لوگ کھیل رہے ہیں ملا کو مرغہ کھلا کے ٹی وی ڈیبیٹ پر بٹھایا جاتا ہے اس سے ایسی باتیں کی جاتی ہیں کہ وہ آپے سے باہر ہو جاتا ہے وہ آپے سے باہر ہوتا نہیں ہے اسے آپے سے باہر کیا جاتا ہے مشکل یہ ہے کہ یہ بیٹھنے والا اگر علی کا پیروکار ہوتا تو کچھ سلجھا اور سمجھا ہوا ہوتا یہ توجہ کیا آپ نے دیکھیں ہمیں اپنے ذمہ داریاں نبھانی ہے ہماری جو ذمہ داری اثر روا میں ہے وہ یہ ہے کہ جب لوگ نفرت کا پیغام دے رہے ہیں تو ہمیں محبت کا پیغام دے رہے ہیں جب لوگ فضا کو آلودہ کر رہے ہیں تو ہمیں فضا میں پاکیزگی کر رہے ہیں جب لوگ کسافت پہ آمادہ ہوں تو ہمیں طہارت پہ آمادہ ہونا چاہیے جب لوگ عداوت پہ آمادہ ہوں تو ہمیں انسانیت کے ساتھ عدالت سے کام لینا چاہیے یہ اور بات ہے کہ عدالت میں جب انصاف پہلے سے لکھ کے رکھ دیا جائے تو پھر مقدمات کے پیشنگوئی کا کوئی فائدہ نہیں ہوتا اور جب عدالت قضاوت کے بجائے لب و لہجے پہ چلنے لگے مال کے حریز قضاوت کی مندل میں قدمزن ہو جائیں تو پھر فیصلے انسانیت کے حق میں کبھی نہیں آیا کرتے شرافتوں کی جھولی میں فیصلے کبھی نہیں آیا کرتے اس لیے کہ جب قضاوت کے لب و لہجے پہ دولت کی مہر لگا دی جاتی ہے تو پھر وہ وہی بولتا ہے جو دولت بولتی ہے وہ نہیں بولتا جو حکمت بولتی ہے وہ نہیں بولتا جو عدالت بولتی ہے لفظ تو بڑا عجیب ہے مگر بات آ گئی ہے تو آپ تک یہ پیغام پہنچا دوں عربی کے ایک حکایت ہے میں عربی کی حکایت کہہ کے اس بات کو واضح کر رہا ہوں کہ یہ واقعہ ہندوستان اور پاکستان کا نہیں ہے یہ کسی عرب ملک کا واقعہ ہے میں اپنے لفظوں کا ذمہ دار ہوں کسی کے ذوق سماعت کا نہیں میرے لفظوں کو اپنے ذہن کے آئینے اور سانچے میں ڈھال کے جس کا جیسے دل چاہے لے کے چلا جائے میرے الفاظ عبر رحمت کی معنی ہیں یہ جب سیب صفت مومنین کے دل میں جاتے ہیں تو موتی بن جاتے ہیں اتفاق سے ساپوں کے موں میں جاتے ہیں تو زہر بن جاتے ہیں لہذا میں اس کا ذمہ دار نہیں ہوں عربی کی حکایت ہے عرب ملک کی کہانی ہے ایک قاضی کے پاس ایک فیصلہ آیا توجہ کیجئے گا قاضی صاحب کے پاس فیصلہ آیا ایک شخص کے اوپر یہ الزام تھا کہ اس نے مسلمانوں کے قبرستان میں ایک کتہ دفن کر دیا ہمارے بزرگ جب یہ لفظ سنتے ہیں تو کہتے ہیں کہ اس لفظ کا ممبر سے استعمال نہیں ہونا چاہیے حالانکہ میں کہتا ہوں کہ پھر لفظ یزید بھی استعمال نہیں ہونا چاہیے جب یزید اور یزید کے آباؤ اعداد کا ذکر ہو سکتا ہے اور وہ برا نہیں ہے تو کتہ تو پھر بھی ان سے بہتر ہے ارے وہ نجیس ضرور ہے مگر وفا کا تو انوان ہے اس کی اوپر اور یہ تو نہ پاکی ہے نہ وفادار ہی ہے تو جب ان کا نام لیا جا سکتا ہے تو گھبرائیے نہیں یہ لفظ بھی لیا جا سکتا ہے اس نے کہا مسلمانوں کے قبرستان میں کتہ دفن کر دیا اس کی اوپر یہ الزام اب وہ گیا فوراں قاضی نے پوچھا کہ یہ کیا بےہدہ پن ہے یہ تم نے کیا کیا مسلمانوں کے قبرستان میں تم نے کتہ دفن کر دیا یہ تو زیادتی ہے یہ تو تمہیں نہیں کرنا چاہیے عدالت لگی ہوئی ہے مجمع لگا ہوا ہے قاضی پوچھ رہا ہے فیصلہ چل رہا ہے دونوں پکش کے وکیل گھڑے ہوئے ہیں اپنی اپنی دلیلیں دینا چاہتے ہیں میں سارے پکشپات کو چھوڑتے ہوئے دلیلوں کو چھوڑتے ہوئے صرف اور صرف قاضی کی بات اس مجرم سے کروا رہا ہوں قاضی کا لب و لہجہ مجرم کے لب و لہجے کے ساتھ کیسے ملتا ہے ذرا سا ملاحظہ کر لیں تحقیق بھی آپ کی ہوگی نظریہ بھی آپ کا ہوگا فیصلہ بھی آپ کا ہوگا اور کیجئے گا دونوں نظریہ آپ ملاحظہ کر لیجئے جیسے ہی قاضی نے کہا کہ کیا تم نے واقعاً ایسا کیا ہے کہا جی میں نے ایسا ہی کیا ہے کہا پھر تو تمہیں سزا ہوگی یہ بتاؤ تم نے ایسا کیوں کیا اس نے کہا حضور کتے کی وسیعت تھی کہ مجھے مسلمانوں کے قبرستان میں دفن کیا جائے کتے کی وسیعت تھی کہ مجھے مسلمانوں کے قبرستان میں دفن کیا جائے ان کا عجیب بےوقوف آدمی ہو احمق ہو کیا کہیں کتہ ایسی وسیعت کرتا ہے کہ جل صاحب ذرا آرام سے ابھی میں نے کتے کی ایک وسیعت بتائی ہے اس کی اور بھی کچھ وسیعتیں تھی فیصلہ کرنے سے پہلے وہ وسیعتیں سن لیجئے پھر جو آپ کا فیصلہ ہوگا وہ مجھے بھی قبول ہوگا اور جنہوں نے مجھ پر یہ مقدمہ دائر کیا ہے ان کے ساتھ بھی یہ معاملہ پتہ ہو جائے گا وہ نے کہا ٹھیک ہے بتاؤ دوسری والی وسیعت کیا تھی کہا دوسری وسیعت یہ تھی اس نے درہم کے ایک تھیری نکال جس میں تین ہزار درہم تھے کہا اس کی دوسری وسیعت یہ تھی کہ اگر قاضی صاحب اس فیصلے میں کچھ سنائیں تو انہیں یہ میری طرف سے انہیں یہ تحفہ اور حدیعہ دے دینا تو دوسری وسیعت قیئے تھی کہ قاضی کو تین ہزار درہم دے دیے جائیں اب فیصلہ سنائیے کہ پہلی وسیعت اگر نافذ نہیں ہے ہائے میرا جولہ باتے ہو جائے تو دوسری تلین دوسری وسیعت کیسے نافذ ہوگی بھا اتنا سننا تھا قاضی اور مجرم کا لہجہ ملا اس نے کہا پھر وہ عام کتہ تھوڑی تھا وہ تو آسحابے قہم کا کتہ تھا اسے تو وہاں دمن ہونا ہی چاہیے جب عدالتوں کا میعار مجرم کے لب و لہجوں سے میل کھانے لگ جائے تو پھر توہین عدالت ہوتی ہے تکریم انصاف نہیں ہوتا تکریم انصاف ہوتا ہے توہین عدالت ہوتی ہے میرے عزیز تو یہ جو دور ہے نا میں ایک لفظ استعمال کر رہا تھا بنی امیہ کا فتنہ مولای کائنات نے جہل بلاغہ میں فرمایا سب سے امام فرماتے ہیں میں جس فتنے سے سب سے زیادہ خوف زدہ ہوں تم پر تمہارے لئے وہ ہے بنی امیہ کا فتنہ یہ بنی امیہ کا فتنہ کیا ہے اس بنی امیہ کے فتنے کے لیے نبی رحمت کی مشہور حدیث ہے کہ آپ نے ایک دن خواب میں دیکھا اور یہ حدیث بین الفریقین متفق ہے پیغمبر نے خواب میں دیکھا کہ میرے بات میری میرے ممبر پر کچھ بندر ناچ رہے ہیں دیکھ ایک لفظ بہت بچتے ہوئے میں ارز کر رہا ہوں ایک پریشانی ہمارے یہاں یہ ہے کہ ہم روایات کو جب سمجھنا چاہتے ہیں تو ایک خاص قسم کا چشمہ لگاتے ہیں ہاتھ میں ایک مقدس فیتہ لیتے ہیں اور اسے ناپ کے روایت کو دولنا اور ناپنا چاہتے ہیں پھر اسے سمجھنا چاہتے ہیں اس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ روایت اپنے زمانے میں محدود ہو کے رہ جاتی ہے اس سے مستقبل کی راہیں نہیں نکل پاتی بہت اتری بات ہے بڑی ذمہ داری سے میں یہ بات ارز کرو لہذا روایات کو ناپنے کے لیے ایک خاص قسم کے آئینے کی ضرورت نہیں ہے اس خاص قسم کے چشمے کی ضرورت نہیں ہے بلکہ روایات کو سمجھنے کے لیے اقل سلیم کا ہونا ضروری ہے فکر سلیم کا ہونا ضروری ہے یقیناً ممبر کا ایک تقدس ہے اس سے کوئی دورائے نہیں ہے لیکن بندر کے ناچنے کا مفہوم کیا ہے اس کے اچکنے کا مفہوم کیا ہے کا مفہوم یہ ہے کہ جس مقام سے صحیح بات کہنا ہو اگر اس مقام سے کوئی غلط بات کہے جس مقام سے صحیح بات کہنا ہے اگر اس مقام پر آ کر کوئی غلط بات کہے اور آسان کر دوں جس مقدس مقام پر آ کر محبتیں پھیلانے کا کام سوپا جائے اس مقام پر آ کر کوئی نفرتیں پھیلانے لگ جائے تو اس کا مطلب یہ کہ یہ ممبر من بابل مثال استعمال ہوا ہے گرچہ اس کی اپنی عظمت ہے یعنی ہر وہ مقام خداست کا حامل ہے جہاں سے انسان حق کو پہنچائے اگر حق کی راہ پہ بیٹھ کر حق کو نہ پہنچائے تو بندہ نہیں بندر ہے بندہ نہیں بندر ہے اگر بندروں کی شکلیں دیکھنا ہو تو جا کے میڈیا کے چینل کھول کے دیکھو جس چینلوں سے امت تک محبتوں کا پیغام پہنچانا چاہیے انہی چینلوں سے اگر نفرت کا پیغام پہنچایا جا رہا ہے تو باڈی لینگویج کو دیکھو سمجھ میں آئے گا بندہ ہے کہ بندہ انداز تکلم دیکھو انداز قفتگو دیکھو لبو لہجہ دیکھو صحافت کی مقدس مقام پر بیٹھ کے اخلاق کی گراور دیکھو اخلاق کی پستی دیکھو کسی کو بولنے نہیں دیتے مقاتل کلام کلام کرنے کے سلیقے نہیں آتے اچھا آئے گا کہاں سے اگر انہوں نے اپنے ہی دھرم کو ٹھیک سے پڑھ لیا ہوتا اپنے ہی مذہب کو جان دیا ہوتا بیرے عزیزوں سناتن دھرم کی سب سے بڑی گفتگو سب سے بڑا جملہ یہ آسان لفظوں میں کہوں سناتن دھرم کا بہو ملے وچن اور سب سے زیادہ قیمتی جملہ جو ہے وہ سناتن دھرم کا یہ ہے اہنسہ پرمو دھرمہ یعنی امن و امان ہی سب سے بڑا مذہب ہے آئے میرا جملہ بادے ہو جائے دوسری پریباشہ سناتن دھرم کی جیو ہتیا پاپ ہے جس دھرم میں جانور کا مارنا پاپ ہے اس دھرم کے نام پر اگر جانوروں کی بھیڑ مل کر ایک انسان کو مار دے تو حکومت کو بتاؤ ان کا سناتن دھرم سے کوئی تعلق نہیں ہے یہ کسی آتنگوادی سنگڈھن سے تعلق رکھتے ہیں ان کا سناتن دھرم سے تعلق نہیں ہے ان کا تعلق کسی آتنگوادی سنگڈھن سے ہیں حکومت کو چاہیے کہ ان آتنگوادیوں کو پردہ راز میں نہ رکھے سونی پہ چڑھا دے تاکہ ملک میں کم سے کم سناتن دھرم کی پریباشہ تو زندہ رہ جائے ایک سلوات پڑھ دیں محمد اور عالم یہ دھارمک انسان دھارمک انسان کبھی کسی پہ ظلم نہیں کرتا وہ آدھرمی ہیں جو لوگوں پہ ظلم کرتے ہیں دھرم محبت سکھاتا ہے کسی مذہب میں بھی نفرت کا پیغام عام کرنے کی اجازت نہیں دی پوری گیتہ رامائن یجروے ساموید رگوید جتنے چاروں ویدوں سے لے کر اور جتنی کتابیں اہلِ حنود کی مذہب میں لکھی ہوئے ہیں جتنی کتابیں عیسائیت کے مذہب میں لکھی ہوئے ہیں جتنی کتابیں یہودیت کے مذہب میں لکھی ہے جتنی کتابیں مسلمانوں کے درمیان میں لکھی ہے کوئی ایک معتبر کتاب بتا دو جس میں یہ لکھا ہو کہ دنیا میں امن و امان ختم کر دو دہشتگردی عام کر دو تو جب کسی مذہب میں یہ نہیں لکھا ہے تو پھر اس مذہب کے نام پر لوگ آتنگوادی کیوں بنے ہوئے اور میں متوجہ کرنا چاہتا ہوں اپنے ملک عزیز کے اہلِ حنود کو کہ اپنے درمیان سے ان آتنگوادیوں کو نکال کے باہر کر دو ورنہ جیسے ہمارے مسلمانوں کے درمیان وہابیت نے اسلام کو بدنام کر دیا ہے ویسے آپ کے مذہب میں بھی یہ چند آتنگوادی اس ملک میں فساد پیدا کر کے اس ملک کے امن کو برباد کریں گے اس لئے اپنے آپ کو بدنامی سے بچا لو ہم تو نہ بچا سکے مگر کم سے کم تمہیں مشورہ تو دے سکتے ہیں ہم تو اپنے آپ کو نہ بچا سکے ہم مسلمان نہیں بچا سکے آج اسلام بدنام ہو گیا حالانکہ یہ یاد رکھی گا دھرم الگ ہوتا ہے اس دھرم کے ماننے والے الگ ہوتے ہیں اسلام کوئی چھوار ہے مسلمان کسی اور بچا سکے کبھی بھی اسلام کے نظریے کو مسلمان کے عمل سے نہ دیکھئے گا مسلمان کا عمل کچھ اور ہے اسلام کا عمل کچھ اور ہے اگر مسلمان سچا مسلمان ہوتا تو کیا مسجد میں دھماکہ کرتا کیا پشاور کی مسجد میں دھماکہ ہوتا کیا ہمارے جلوسوں پر یلغار ہوتی کیا سپولوں کی چلتے ہوئی ٹولی ہمارے وجود پر حملہ آور ہوتی کیا تاثب و تنگ نظری میں پن پہ ہوئے یہ لوگ ہم پر حملہ کرتے ہاں ان کے حملے نے اور ہماری شہادت نے پوری دنیا کو ایک تصویر تو بتا دی توجہ پوری دنیا کو ایک تصویر تو بتا دی شیعہ جب بھی مارے جاتے ہیں یا مسجد میں مارے جاتے ہیں یا مجلس میں مارے جاتے ہیں آئے میرا جولہ واضح ہو جاتا ہے شیعوں کا جب بھی تطلعہ ہوا ہے طول تاریخ میں مسجد کوفہ سے لے کے پشاور کی مسجد تک کسی اور کی مسجد میں دھماکہ نہیں ہوا جب بھی ہوا شیعوں کی مسجد میں دھماکہ ہوا اور دربارے کوفہ و شام سے لے کر آج تک جتنا ہمیں رسوہ کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے جتنا ہمیں مارا جا رہا ہے دنیا کو معلوم ہے یا ہم مسجدوں میں مارے جاتے ہیں یا ہم مجلسوں میں مارے جاتے ہیں اس پر ہمیں افسوس نہیں ہے شکرِ خدا ہے کم سے کم ہم تو عبادت گاہوں میں مارے جاتے ہیں شراب خانے میں تو نہیں مارے جاتے شراب خانے میں تو نہیں مارے جاتے اور ہم مارے بھی نہیں جا سکتے اس لیے کہ ہمارا اصلی اور ہمارا پہلا امام کعبے سے آیا ہے مسجد سے گیا ہے تو ہمارا تو تعلقی مسجد اور کعبے سے ہیں شراب خانے میں وہ مارے جاتے ہیں جن کے باپ دادا شراب خانے میں پیدا ہوتے ہیں شرابیوں کا حملہ نمازیوں پر یہ تو تاریخ رہی ہے نا کربلا سے لے کے پشاور تک کی یہ تاریخ گواہ ہے کہ شرابیوں نے ہمیشہ نمازیوں پر حملہ کیا ہے شریفوں نے کبھی نمازیوں کو نہیں مارا اور کیجئے گا اور مار بھی نہیں سکتے اس لیے کہ عبادتیں شرافت سکاتی ہیں عبادتیں انسان کو اچھے عمال کی طرف راقبت دلاتی ہیں عبادتیں انسان کے اندر احساس بیدار کرتی ہیں ایک لفظ کہوں اچھے دن آئے چلے بھی گئے اور پتہ نہیں لوگوں کو پتہ بھی چلا کے نہیں اچھے دن آئے اور ان اچھے دنوں میں جن کو وقاس کرنا تھا ان کا وقاس ہوا اور جن کی سمجھ میں ہی نہیں ہے ان کا تو صرف بناشی ہوا ان کا وقاس کہاں سے ہوا ہمارے سماج میں اچھے دن آئے تھے ایک مہینے پہلے آئے تھے مگر وہ چلے تھے میں نہیں کہہ رہا ہوں اچھے دن نبی رحمت نے خدبہ شابانیہ میں ماہ رمضان کے لئے فرمایا وَأَفْزَلُهُ وَأَيَّامُهُ اَفْزَلُ الْأَيَّامُ وَلْلِيَالِيهِ اَفْزَلُ الْلِيَالِي ماہ رمضان کے دن عام دنوں سے افضل ماہ رمضان کی راتیں عام راتوں سے افضل مطلب سمجھے آپ یعنی عام دن اور ہیں رمضان کے دن اور ہیں عام دنوں کو اچھا دن مانیے چاہے نہ مانیے مگر رمضان کے دنوں کو نبی نے اچھا دن کہا ہے تو ہمارے اچھے دن تو وہی ہیں جو ہماری حکومت نے دیئے ہیں ہاں اینڈا جولہ باتیں ہو جائے ہاں اب ان اچھے دنوں کی پریباشہ سمجھ لیجئے یہ اچھے دن کون سے تھے کیا ہمیں دولت مل گئی برعکس جتنا خرچہ رمضان میں ہوتا ہے اتنا تو کسی ماہ مبارک میں نہیں ہوتا انسان کا پرسلہ طور سے جتنا بجٹ بڑھ جاتا ہے نا رمضان کا تو پھر ملا کیا کہ اس ماہ میں تمہیں روزے کی تعلیم دی گئی کتب علیکم السیان کما کتب علیکم تتقون علم اکرام تشریف فرمائے لعلکم تتقون تم پر روزے لکھ دئیے گا ہیں جیسے تم سے پہلے والی امتوں پر لکھے گئے تم نئے نہیں ہو اس معاملے میں اور سنو صاحبان ایمان پر روزے لکھے گئے ہیں بے ایمانوں پر تو لکھے ہی نہیں ہیں کچھ لوگ دن میں آرام سے کھانا پینا کر کے کہتے ہیں مولانا روزہ رکھا نہیں جاتا میں کہتا ہوں آپ کو رکھنے کی ضرورت نہیں ہے خدا نے آپ پر رکھوایا کب ہے ایمان والوں سے کہا تم ایمان والے ہوتے تو رکھتے بے ایمانوں سے تو رکھوایا ہی نہیں خدا بے ایمانوں سے رکھا یا ایواللہزین آمانو اے صاحبان ایمان کتبہ علیکم اصیان تم پر روزے فرض کر دئی گئے ہیں کمہ کتبہ علیکم من قبلکم تم سے پہلے والوں پر بھی لکھے گئے تھے آج تو سب سے بڑا میسج یہی نا کہ آج مہنگائی بڑی ہے پچھلی سرکار میں تو نہیں تھی اس کا مطلب یہ کہ یہ جو کام ہوا ہے نیا ہوا ہے تو نئے کام کے پیچھے لوگ پڑ جاتے ہیں خدا نے کہا گھبراو نہیں تم سے پہلے والی امت پہ بھی روزے تھے تم پر بھی روزے ہیں ٹھیک ہے پروردگار ہم نے روزے رکھ لیے لَعَلَّكُمْ تَتَّقُنْ کا کیا مطلب ہے ہم نے صبح کی نماز سے اس شدید گرمی میں کھانا چھوڑ دیا پینا چھوڑ دیا خواہشاتِ نصر پہ کٹور کرنا چھوڑ دیا لب و لہجے پہ صداقت کا لباس پہنا دیا فکر و نظر کو پاک و پاکیزہ کر لیا ہر طرح سے ہم خدا کی رضا کے لیے بھوکے بھی رہے پیاسے بھی رہے خواہشوں سے بچے لذتوں سے بچے ہر چیز سبیتر ہے دنیا ہمارے سامنے ٹھنڈا پانی پیتی رہی ہم موموڑ کے قربتِ الٰہی کے لیے اپنے نفس کو مارتے رہے آپ کیا کہہ رہا ہے خدا لال لکم تدقن اچھا دن بھر بھوکے پیاسے رہے پھر بھی متقی نہیں ہوئے شاید یا پروردگار دن بھر ایسی گرمی میں دن بھر بھوکے رہے تو کہہ رہا ہے شاید متقی یہ شاید کا کیا مطلب ہے کہ شاید کا مطلب یہ دن بھر کی بھوک کے بعد میں رات کو مسجد میں تمہارا اخلاق دیکھوں گا اگر گھر روزہ کھول رہے ہو تو میں گھر دیکھوں گا ایسا تو نہیں ہے نمت کی تاخیر نے خاتون خانہ پہ روزہ کھولوا دیا آئے میرا جمعہ واضح ہو جائے ایسا تو نہیں ہے کہ غیض و غضب میں دن بھر کے بھوکے پیاسے تھے تو اب اتنے ٹیڑے ہو گئے اتنا غصہ ہو گئے کہ مسجد کی ایک پلیٹ کھانی تھی آس پاس کی بھی نہ چھوڑی بچوں کو کھلانا تھا ان کی بھی نہ چھوڑی ہے کہ نہیں لالکم تتکون کا مطلب یہ کہ ہم روزے کے بعد افطار کے وقت دیکھیں گے تمہارے لب و لحجے کو تمہارے نظریے کو کہ پانی کے دو گھڑ جس میں جانے کے بعد غیض چھنڈا ہوتا ہے کہ بھڑک جاتا ہے ہاں اس غیض پہ کنٹرول کرنے کا نام روزہ ہے اس غضب پہ کنٹرول کرنے کا نام روزہ ہے ایک جملہ ہے نوجوان دوستوں کے لئے کہہ دوں بڑا اچھا ہے کبھی کبھی یہ فیک بک پہ اچھی باتیں آ جاتی ہیں راہِ رمضان کے بعد جو دوسرا دن آیا اس میں پہلی صف میں دو بچے بیٹھ کے باتیں کر رہے تھے کہ اماں وہ روز جو ہم کو پیچھے ڈھکیل دیتے تھے وہ آج کہاں ہیں ہم آپ وہ جو روز کہتے تھے وہ جو روز کہتے تھے چلو پیچھے جاؤ پورے رمضان ہمیں پیچھے ڈھکیل دیا وہ رمضان کے بعد دکھائی کیوں نہیں دے رہے تو بچہ بڑا شریعت تھا دوسرے والے نے کہا بھئیہ اب وہ جمعہ کو آئیں گے اور میں نے کہا اچھا وہ اس نے اس بچے سے پوچھا قسم خدا کے اگر وہ صرف پوچھتا کہ کب آئیں گے تو میں کہتا بیٹا وہ اگلے رمضان کو آئیں گے جب افتاری سجد گی ایک سلوات پڑھے محمد اور آل محمد یا اللہ میں شایق میرٹی کی یہ چار مذرتیں افتاری لاننے والے خدا تجھ کو خوش رکھیں تو نے بہت سے لوگ نمازی بنا دی غرف فرما رہا ہے آپ روزے کا مفہوم سمجھ لیجئے کامیاب زندگی کے حوالے سے کافی دروس آپ نے سنے ہوں گے ایک جملہ اسی درس سے اور مرہوم کی روح کے لیے اسالح ثواب ہو جائے اور اس درس میں میں شرکت نہیں کر سکا ہوں کسی بھی طریقے سے آپ کو پتا ہے وقت قلت ہے لیکن بہرحال موقع سے آیا ہوں تیج جملہ کہہ دوں روزہ قدرت تمہیں بھوکا نہیں رکھوانا چاہتی تھی قدرت کو تمہیں پیاسے رکھنے میں مزہ نہیں ہے قدرت تمہیں احساس دلانا چاہتی ہے کہ اگر بھوکے رہو تو بھوکے درد کو محسوس کر لو اگر پیاسے رہو تو پیاس کے درد کو محسوس کر لو ایک مہینے تمہاری تربیت اس لیے کی گئی تھی کہ اگر ایک مہینے بھوکے رہ کے تمہارے اندر بھوکا درد محسوس ہونے لگ جائے ایک مہینہ پیاسے رہ کے تمہیں پیاس کا احساس ہونے لگ جائے تو پھر گیارہ مہینے تمہارے سماج میں کوئی بھوکا نہ رہے کوئی پیاسا نہ رہے اگر یہ احساس بیدار ہو گیا تو دوسروں کو بھوکے نہ رہنے دینا دوسروں کو پیاسے نہ رہنے دینا وہی اچھے دن ہے جو دوسروں کو اچھے دنوں میں تبدیل کرنے کا حلنگان وہی اچھے دن ہے کہ جس میں دنیا کو یہ احساس ہو جائے اور کی جگہ یہ احساس ہو جائے کہ ہاں میرا روزہ ہے تو اب روزہ نے پیاس کا احساس کر لیا روزہ نے بھوک کا احساس کر لیا جب احساس ہو گیا ہے یہ ماہ عبادت تو ہے ماہ سیام تو ہے حقیقت میں یہ ماہ احساس ہے اس ماہ میں شیطان کو اسی لئے بندی بنایا گیا ہے تاکہ تمہارے احساس پر شیطان کا کنٹرول نہ ہو سکے اور یہ اللہ کی رحمت ہے میرے عزیزوں مجھے عظمت ماہ رمضان بیان نہیں کرنا ہے مگر اس بات کو محسوس کیجئے کہ دنیا میں حکومتیں اچھے دن کب لائیں گی یہ تو ان کے منفیسٹر میں لکھا ہوگا کہ کب آئیں گے کب نہیں آئیں گے مگر تمہیں اچھے دن تلاش کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے قدرت نے بارہ مہینوں میں تمہارے لئے ایک مہینہ اچھے دنوں کا رکھا ہے بس شرط یہ ہے کہ اس نے ایک مہینہ اچھے دن دیئے ہیں تمہارا کردار اتنا سمر جائے کہ گیارہ مہینوں کے اچھے دن تم خدبہ خدبہ نہ رکھا ہے ایک سلوات پڑھ دے محمد راہ یہ ہے اچھے دنوں کی پریباشا بھوک میں روزے میں بھوک کا حساس ہو جائے تو بھوک کے درد کو محسوس کر لو تو اب تمہارے سامنے کوئی بھوکا نہ رہے تمہارے سامنے کوئی پیاسا نہ رہے توجہ کیجئے گا تین دن تک آل محمد نے روزہ رکھا پہلے دن روزہ رکھا افطار پہ کوئی آیا آپ نے روٹی اٹھا کے دے دی ایک روٹی دی دوسری روٹی دی تیسری روٹی دی چوتھی روٹی دی یہاں تک کہ گھر کی کنیجرے بھی اٹھا کے روٹی دے دی میں ہاتھوں کو جوڑ کے کہوں آل محمد کی بارگاہ آل ایوی قرم مولا سائل کا کام تو ایک روٹی میں چل جاتا یا آپ نے پانچ پانچ روٹیاں کیوں دی کہا سائل اپنے میار سے مانگ رہا تھا آل محمد اپنے میار سے ہوتا ہے آئے میرا جملہ بات دے ہو جائے احساس تھا نا بھوکا کہ اب یہ بھوکا نہ رہ جائے جب یہ احساس پیدار ہوتا ہے تو پھر بندہ خود نہیں کھاتا دوسروں کو کھلاتا ہے یہ توجہ کیجئے گا یہ تربیتی پہلو یہ جملہ اور سن لیجئے علماء بیٹھے ہوئے مفسر تفسیر آپ حضرات نے پڑھی ہے زمانے سے آپ مجلسیں سن رہے ہیں سورہ دہر پہ ہزاروں مجلسیں آپ نے سنی ہوگی مجھے آپ لوگوں میں سے کوئی یہ بتا سکتا ہے کہ قرآن مجید نے تین لفظ استعمال کی وَيُتْعْمُونَ تَعْمَا عَلَى حُبِّ مِسْكِينَ وَيَتِيمَ وَأَسِيرًا ہا نا مسکین آیا ایک دن اسیر آیا ایک دن فقیر آیا ایک دن کوئی مجھے بتا سکتا ہے کہ ان تینوں کے نام کیا تھے فقیر کا نام کیا تھا مسکین کا نام کیا تھا عصیر کا نام کیا تھا آپ تو آپ ہیں پوری مفسرین کی برادری مل کر بھی ان کا نام نہیں بتا سکتی فرقین کے جس تفسیر کو چاہے اٹھا کے دیکھ لو چیلنج ہے میرا کہیں تمہیں اس کا نام ملے گا ہی نہیں اب میں ایک جملہ کہہ دوں یہ بتاؤ دروازے پہ مانگنے جو آئے تھے صفت پیان کی ہے نام نہیں مگر جنہوں نے روٹیاں دی تھی ان کے نام مفسرین نے بتایا کہ نہیں آئے نیرا جملہ واضح ہو تو یہ بتاؤ دینے والوں کا نام کیوں بتایا لینے والوں کا نام کیوں نہیں بتایا کہ قانون یہی ہے مانگنے والوں کے نام نہیں ہوتے دینے والوں کے نام ہوتے ہیں مانگنے والوں کے نام کہیں نہیں آتے ہاتھ پھیلانے والوں کے نام نہیں آتے نام آتے ہیں دینے والوں کے اور اگر دینے والی گھر کی کنیز بھی ہے تو کتاب خدا میں نام درج ہوتا ہے گھر کی کنیز ہے جھاڑو لگاتی ہے دہلیز فاطمہ پر مگر عظمت اتنی ہے کہ عمل میں شریک ہے آل محمد کے کیوں؟ اس لیے کہ اسے احساس تھا اپنے روزے میں محسوس کیا ہے بھوک کو تو جو دروازے پر آئے ہے اسے دے دیا ہے آل محمد کی بارگاہ میں مانگنے والوں یہ بات یاد رکھنا کہ اگر تمہیں سماج میں موقع ملے اللہ نے دولت دی ہے تو مانگنے والوں میں سے رہو گے تو کوئی نہیں پہچانے گا دینے والوں میں سے رہو گے تو فقیر نام نہ بھی بتائے کائنات نام بتائے کائنات نام بتائے گی دنیا نام نہ بتائے گی آل محمد بتائے گی اب اسی جملے سے میں گریس کر لو ایک لفظ سے اہل علم تشریف فرمائے روزے کا مطلب احساس کا بیدار ہو جانا جب حقیقی روزے دار میں روزے کا یہ احساس بیدار ہو جاتا ہے تو مالک کا احساس اتنا قوی ہوتا ہے مالکہ کا احساس اتنا قوی ہوتا ہے کہ وہ کنیز پر بھی اثر انداز ہو جاتا ہے اور اس میں بھی احساس بیدار ہو جاتا ہے غور کیجئے میں کیا کہہ رہا ہوں احساس جب بیدار ہوتا ہے تو اس احساس کی تقویت ملاحظہ فرمائیے اس کی قوت ملاحظہ فرمائیے اب میں آج سے پوچھ رہا ہوں ہر روزے دار روزے رکھ کر بھوک کا احساس تو کرتا ہے مگر اس احساس کو پال نہیں پاتا پروان نہیں چڑھا پاتا اس کے نتیجے میں یہ احساس کچھ ہی لمحوں میں ختم ہو جاتا ہے آپ نے روزے رکھے ہیں نا آپ کو بھوک کا احساس ہے مجھے ایمان سے بتائیے قاتلان حسین کیا روزہ نہیں رکھتے تھے بظاہر مسلمان تھے نا تاریخ میں ہے امام حسین کو جو قتل کرنے آئے تھے وہ عابد شب زندہ دار تھے سائم النہار اور قائم النگیر تھے حافظان قرآن تھے میں آپ سے یہ پوچھ رہا ہوں آپ نے ہندوستان کے چلچلاتی ہوئے دھوپ میں روزہ رکھا آپ کو پیاس کے شدت کا حساس ہوا تو اب آپ کے ضمیر کو یہ گوارہ نہیں ہوگا کہ کوئی پیاسہ آپ کے سامنے بیٹھے اور آپ پانی نہ پلائیں کیوں جب عبادت اثر کرتی ہے احساس بیدار ہوتا ہے یہ کیسے روزہ دار تھے کہ خیموں سے علتش کی صدائیں آ رہی تھی مگر ان کے ضمیر پر اثر نہیں ہوا توجہ کیجئے گا قاتلان حسین کے ضمیر پر کوئی اثر نہیں ہوا مگر اسی قاتلان حسین کے خیمے میں ایک شخص تھا جسے علتش کی صداؤں نے بیدار کر دیا آئے میرا جمعہ واضح ہو جائے اسے علتش کی صداؤں نے بیدار کر دیا اور وہ یزیدیت کا خیمہ چھوڑ کر حسینیت کے خیمے کی طرف جانے لگا مگر احساس کی تقویت ملاحظہ فرمائیے فقط احساس ہر کے ضمیر میں بیدار ہوا تھا مگر اس بیداری کی چمک دیکھئے غلام پیچھے چلنے لگا بھائی پیچھے چلنے لگا بیٹا پیچھے چلنے لگا ایک خر کے احساس نے جنم لیا تو پورے قبیلے میں احساس پیدا ہو گیا خدا کرے ہمارے روزداروں میں بھی احساس پیدا ہو جائے ایک کو احساس ہوگا پورا سماج احساس کے بندن میں جڑتا چلا چلا اس احساس کا پیدا ہونا ضرور اور میرے عزیزو یاد رکھیے گا جب احساس قوی ہوتا ہے تو خالی اپنے اوپر اثر انداز نہیں ہوتا اپنے اہل و ایال پر بھی اثر انداز ہوتا ہے اور میں نے کربالہ میں عجیب منظر دیکھا قسم خدا کی ہر کا احساس پیدا ہوا ہر نے اپنے گھوڑے کی لجام کو پکڑا خائمہ حسینی کی طرف جانا چاہتا ہے سوچا فراد سے گزر رہا ہوں تو کم سے کم میں پانی نہ پیسکا تو اپنے رہوار کو پانی پلا دوں رہوار کو جیسے ہی فراد کے قریب لے کے گیا نے مو نہیں ڈالا پانی نہیں پیا یہ ہر کا رہوار پانی سے مو کیوں موڑ رہا تھا کہا جب سوار کا احساس زندہ ہو تو سواری بھی احساس میں ڈوب جاتی غور کیجئے آپ احساس کی قوت احساس کی طاقت ملاحظہ فرمائیے وہ مرکب جس کا یہ راکب ہے ہر جس پر یہ سوار ہے ہر جب اس میں احساس پیدا ہو گیا اس نے اس سلطنت اور شہنشاہیت کو ٹھوکر مار دیا اس قبیلہ احساس سے جا ملا جس نے ہر کی پیاس بجھائی تھی اور ہر کو پانی پلایا تھا ہر کو وہ احسان یاد آیا ضمیر میں احساس بیدار ہوا اس احساس نے اس کے قدموں میں حرکت دی ضمیر بیدار ہوا شعور بیدار ہوا کربلا شعور کی بیداری کا نام ہے فقط شب بیداری کا نام نہیں ہے بس یہی ہر کی کہ احساس کے لیے تو تاریخ کہتی حسین نے ایک رات کی محلت مانگی تھی یہ محلت کیوں مانگی تھی تاکہ ایک حساس شخص ہمارا پانی پلایا ہوا بندہ اندھر ہے اسے تشنگی کا حساس ہے یہ لتش کی صدائیں اس کے احساس کو اجاگر کریں گی بیدار کریں گی اور آ گیا حسین کے قدموں میں حرکت اور لے لی اس نے شہادت کی منزلیں بس میرے عزیز و گفتگو تمام ہو گئی جس فقریں کہ میں نے تلاوت کی تھی وقت بھی نہ مل سکا کہ میں اس کے ترجمے کے ساتھ بات کو آگے بڑھاتا فُسْتُو بِرَبِّ الْقَعْبَى رَبِّ الْقَعْبَىٰ کی قسم آج علی کامیاب ہو گئی کب کامیاب ہوئے ہیں علی جب انیس رمضان کو علی کے سر پہ ضربت لگی ہے جو یہ مرد جس کرانا چاہتے تھے وہ ماہ رمضان میں کرانا چاہتے تھے اس لئے میں نے چاہا کہ روایت بھی وہ لے لی جائے اور ذکر مولا کائنات میں لی ابن ملجم کی تلوار جب علی کے سر پہ لگی ہے سر دوپارہ ہوا علی نے خاک کے مسجد کو اٹھایا خون آلود خاک کو اپنے سر پہ رکھا فستو برب الکہبہ کی صدا دی فضا میں آواز گونجی علا قد قتل عمیر المؤمنین تحدمت واللہ ارکان الحدا قتل وسیع نبی المصطفی ہاں نبی کا جانشین قتل کر دیا گیا ارکان حدایت منہدیم ہو گئے لو ازاداروں مسجد کی چٹائی میں علی کو لپیٹا گیا بیتو شرف کی جانبی کاروان چلا تاریخ کہتی ہے نمازی ہیں روزدار ہیں علی کے چہنے والے ہیں روتے روتے علی کے ساتھ چل رہے ہیں ابھی قافلہ مسجد سے نکلا ہے کچھ دور چلا ہے جیسے ہی بیتو شرف قریب ہونے والا تھا روایت کہتی ہے مولا کائنات نے امام حسن کو بھلایا قریب بھلا کہ حسن کے کان میں کہا میرے لال ان رونے والوں سے کہہ دو کہ یہ واپس چلے جائیں یہ واپس چلے جائیں مجھے تنہا گھر جانے دیں بس جیسے ہی یہ جملہ سنا رمازیوں کہنے لگے مولا ہم تو آپ کے چاہنے والے ہیں ہم نمازی ہیں ہمیں بیتو شرف تک آنے کی اجازت کیوں نہیں دی جا رہی ہے امام نے فرمایا جب مجھے زخمی حالت میں میری بیٹیاں دیکھیں گی تو زینب علی زینب علی زینب علی قلصوم گریہ کنا ہوں گی مجھ علی کی غیرت کو یہ گوارہ نہیں ہے کہ زینب کے رونے کی آواز نام اخربوں کے کانوں میں اللہ اللہ میں ہاتھوں کو جوڑ کے کہوں گا غیرت دار علی آپ پر لاکھوں سلام مگر ذرا چوتھے علی کے جگر سے پوچھئے ذرا ان کے جگر سے کوئی پوچھے کہ کوفے میں کیا گزری ہے شام میں کیا گزری ہے ہاں ساس و کرسی نشی ہیں آل محمد کا قافلہ ہے کوفے میں جب یہ قافلہ آیا ابن زیاد جیسا شرابی دربار میں بیٹا ہوا ہے تخت پہ بیٹا ہوا ہے زینب تہیدی بن کے آئی ہیں تاریخ سن سکو تو سن لو ازادارو سیدے سجاد کے جگر کی مضبوطی کا علم میں آپ کو بتاؤں ایک روایت کے فطرے سنو سیدے سجاد کا جگر شیر کے جگر سے زیادہ قوی تھا میرے مولا کا جگر روایت کہتی ہے جب حسین ابن علی کربلا میں شہید ہو گئے بحر الانوار میں یہ روایت لکھی ہے جانل شاہ کازمی قبلہ نے یہ روایت پڑھی ہے دو دو حوالوں سے یہ روایت پڑھ رہا ہوں روایت کے فقر یہ ہیں جب حسین شہید ہو گئے شہدہ کے لہو کے خوشبو کربلا میں پھیل رہی ہے ایک انسان ہے ایک رابی ہے ادھر سے گزر رہا ہے گزرتے گزرتے جھاڑیوں سے گزر ہوا جھاڑیوں سے پوچھپ کر دیکھا تو کیا دیکھا ایک شیر ہے جو ایک لاشے بریدہ کے قریب کھڑا ہوا ہے لاشے بے سر کے قریب کھڑا ہوا ہے کبھی اس لاشے سے سرگوشی کرتا ہے کبھی اپنے سر کو زمین پہ پٹختا ہے عبداللہ کہتا میں نے شیر کو کبھی روتے نہیں دیکھا تھا کبھی شیر کو میں نے سر پٹختے نہیں دیکھا تھا میں تڑپ گیا میں سمجھ گیا کہ یہ جنازہ یہ لاشا کسی عام آدمی کا نہیں ہے کسی ولی خدا کا ہے میں نے انتظار کیا جب کچھ دیر کے بعد میں نے دیکھا کہ شیر اپنا سر پٹک پٹک کے وہیں پر مر گیا ہے دم توڑ چکا ہے میں آگے بڑھا میں نے سلام کیا اے شہید راہ خدا میرا سلام قبول کرو آواز آئی والے کا سلام یا عبداللہ اے عبداللہ ہمارا بھی سلام قبول کرو بچ جیسے ہی عبداللہ نے اپنا نام سنا تڑپ کے کہتا ہے مولا آپ کون ہیں آقا آپ کون ہیں آپ نے فرمایا میں فاطمہ کا لخت جگر میں علی کا نور نظر قوتلات شانہ میں تین دن کا بھوکا ہو پیاسا ایسر اے گزار اے کربلا پہ زبا کر دیا گیا عبداللہ نے ہاتھوں کو جوڑ کے پوچھا مولا مولا یہ شیر کون تھا یہ آج کیا ہوا جو مر گیا تڑپ تڑپ کے مولا کہتے ہیں یہ میرے بچپن کا دوست ابو الحارس ہے میں نے اسے مدینے میں پالا تھا جب یہ بڑا ہوا مدینے کے لوگ درنے لگے میرے نانا نے کہا بیٹا حسین اس سے کہو کربلا کے جنگلوں میں چلا جائے اور جب تمہیں اس کی ضرورت ہو تو بلا لینا میں نے کہا تھا یہ دوست حق وفا یہ ہے کربلا کے جنگل میں چلے جاؤ جس دن میں بلاوں چلے آنا کہا مولا پھر کب بلایا آپ نے کہا جب میری شہادت ہو گئی میری بہن کا قافلہ اسیر ہو کے جانے لگا میں نے ابو الحارس کو بلایا ابو الحارس سے کہا ابو الحارس رات میں میری بہن کے قافلے کے ساتھ رہنا دن میں مجھے آ کے خبر دینا کہیں زیرگ خبرائی تو نہیں کہیں سکینہ پریشان تو نہیں ہوئی کہیں زینب خبرائی تو نہیں یہ روزانہ سنانی سنانے آتا تھا کہا مولا پھر آج کونسی ایسی سنانی سنا دی کہ جس کے بعد اس میں زندگی کے جینے کا اس کے جینے کا کوئی مطلب نہ رہا مولا فرماتے ہیں اے عبداللہ آج یہ سنانی سنانے آیا ہاتھوں کو جوڑ کے کہہ رہا ہے مولا زینب کا قافلہ ابن زیاد کے دربار میں داخل ہو گیا شرابی تخت پہ بیٹا ہے آیت تطہیر کی ملکہ زینب علیہ مقاب دربار میں کھڑی ہے اے مولا اس سے آگے اب الحارس کے جگر میں قوت نہیں آنکھوں میں دم نہیں اب میں منظر نہیں دیکھ سکتا مجھے مرنے کی اجازت دے دی دیا میں ہاتھوں کو جوڑ کے کہوں گا اے اب الحارس ارے تیرا شیر کا جگر دھا مگر تو کوفے کے مرحلے پر دائج نہ کر دکا آئے سید سجاد شام کا دربار شرابیوں کا حجوم عفت محاب سیدانیا شرابی کہہ رہا ہے زینب کا ہے میں بات کرنا چاہیے مجھے مجھے اینکا انتا سمیع علیم یا اللہ کریم پروردگار رونے والی آباز اور رحمت نادی کریم پروردگار واست محمد راہل محمد کا اس میں جس کا سوا مرہومین کے نام عمال میں درشہ کریم پروردگار واست محمد راہل محمد کا ان آنسوں کرو مال زہرہ میں جگھیں کریم مالک اس بز میں حسینی میں آئے تمام مومن و مومنات کی حاجتوں کو پوری فرمائے کریم مالک اس بز میں حسینی میں آئے تمام مومنین کہ عزہ اقربہ میں جو بھی بیمار ہونے شفائق کامل عائلہ کریم پروردگار قوم تشیب سے غربت و جہالت کا خاتمہ کریم پروردگار ہمارا دامن علم کے مہتنوں سے لبریس فرام کریم پروردگار قوم تشیب کے حفاظ کریم پروردگار واستہ محمد والعم حمد کا ملک عزیز ہندوستان مربتین یا رحمت پھلانے ملک عزیز میں ظلم کرنے والے ظالمین کو نشطوع نابوت ملک عزیز میں نفرت پھیلانے والے نفرتیوں کو نشطوع نابوت رحمت ملک عزیز میں فساد پیدا کرنے والے فسادیوں کو نشطوع نابوت کریم پروردگار ملک عزیز میں سادشکے رچنے والوں کی سادشوں کو انہیںять جانہم کیا آپس میں منتشق کرمہ کریم پروردگار واسطہ محمد العالم محمد کا جنت البقی میں علی شاہ روزہ تعمل کرمہ آل سعود و آل یهود کو نست و نابود کرمہ کریم پروردگار منہوس وائرس کرونا کا خاتمہ کرمہ عالم انسانیت کو اس محلق مرس نجات عطا کرمہ کریم پروردگار واسطہ محبت العالم جن جن ممنین وممنات نے ہم سے دعاوں کی درخواست کی مالک ان کی دعاوں کی مستجا فرمہ مالک آو امتحان نلی یوسف ظہرہ امام زمانہ کی ظہور میں تعجیب فرمہ ہمیں ان کی انتظار وعبان مقرار ایک مرتضہ صورہ احمد اور تین مرتضہ اخلاق مقرار جن ملما من ممنات مومین وممات کی مقرار